جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی آنٹی سب سے پہلے میں آپ کو تھینکیو بولا چاہوں گا آپ نے میرا برڈے سیلیبریٹ کیا امرت ویڈا ساتھ سنگ میں اس بار تو گروہ جی نے میرے برڈے پر اتنا گرانڈ اور بڑا سیلیبریشن کیا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور گروہ جی کی اتنی ساری بلیسنگز مجھے ملی جس کی کوئی لیمٹ بھی نہیں ہے آج تک گروہ جی میں کوئی بلیسنگ ہی دے جا رہے ہیں بلیسنگ تو گروہ جی نے اسی دن سے دینی سٹارٹ کر دی تھی جب آپ نے مجھے بساکھی کے ڈیکوریشن کے لیے کال کیا تھا کہ آپ آو گے کیونکہ ممی چاہتی تھی کہ میرا برڈے آپ کے یہاں امرت ویڈا ساتھ سنگ سے سٹارٹ ہو بٹ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نہیں جا پاؤں گا کیونکہ اس ٹائم میرے اگزام چل رہے تھے لیکن جب آپ کا کال آیا تو اس سے تھوڑی دیر پہلے کالیج سے یہ میسیج آئے تھا جو ہمارے اگزامز اور جو پیکٹیکل ہیں وہ ہمارے سب آن لائن ہوں گے لیکن پھر بھی مجھے کالیج آنا تھا کیونکہ کالیج والوں نے مجھے کسی آرینٹ کام کے لیے بلائے تھا تو وہ کام چھوٹا تھا جس سے مجھے ٹائم مل پایا گروہ جی نے ایسے آرینجمنٹس کیے جس سے میں ٹائم پر آپ کے گھر ڈیکوریشن کے لیے سیوا کرنے کے لیے آج سکتا تھا اور تو اور گروہ جی نے میرے فیوریٹ ہوتل میں میری ٹریننگ لگوائی جس میں میں چاہتا تھا دا لیلا پیلیس ہوتل میں وہ مطلب اتنا اچھا ہوتل ہے نا اس میں آنٹی جی سب چاہتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ لگے لیکن گروہ جی نے اتنی بلیسنگ ستنی کرپا ہے کہ اس میں میرا گروہ جی نے انٹریو بھی اور ٹریننگ بھی سب کچھ اچھے سے آرینج کروا دیا آنٹی جی آپ کو اس دن تو یاد ہو گئی شام کو میں جب ڈینر لینے کے لیے باہر گیا ہوا تھا تو اس دن مجھے ایک بھی لکشاہ نہیں ملی تھی میں نے بہت ویٹ کیا لکشاہ کا لیکن میں کو ایک بھی نہیں ملی تو میں نے سوچا کہ میں چلو پیدرلی چلا جاتا ہوں تو اس ٹائم میں چلی رہا تھا میں کو اتنی تیج فریننگ سائی نا موگری کی اور روز کی میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں روڈ پر دیکھ رہا تھا مجھے لگا کہ کوئی ٹری ہوگا کوئی پیو ہوگا کچھ پلانٹ جس میں سے کوئی فریننگ سائی لیکن میں نے جب دیکھا تمہا پر صرف دو تین طرح کے بہت سارے پیڑتے اس میں سے نیم پیپل اور اشوک بس یہی پیڑتے لیکن موگری کا اور روز کا نہیں تھا ان کی سمیل اتنی مطلب اچھی اور تیز تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا ایک تو میری وہ بلیسنگ تھی اور اس کے بعد نائٹ میں جب اپنے گرو جی روم میں لائٹس آف کر دی تھی رات کو میں مطلب کر رہا تھا جب تو جب آپ نے لائٹ آف کی تو مجھ کو کچھ بھی نہیں دکھائی دی رہا تھا اس ٹائم تو مطلب میں چلی رہا تھا لیکن میری آئیس وہ اوپن تھی اس کے بعد جب آپ نے لائٹ آف کر دی تھی تو میں نے آئیس کلاؤز کر دی تھی اور پورا جب مطلب میرا اوبر ہو چکا تو میں نے آئیس کھولی تو پتا نہیں آئی تھی کہاں سے کونسی روشنی آ رہی تھی جو میرے کو پہلے کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا صرف ڈانک روم تھا اس میں میرے کو صاف صاف گرو جی کا سو روپ اور گرو جی کی گدی دکھائی دی رہی تھی اور میں کو کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا بس گرو جی کی گدی اور گرو جی کا سو روپ میں کو یہی دکھائی دے رہی تھے اور میں گرو جی سے ارداس کر رہا تھا کہ گرو جی کہل میرا برڈے ہے پلیز کچھ ایسی بلیسنگ دیجئے گا جو میں ہمیشہ اپنی لائف میں یاد رکھوں اس کے بعد گرو جی نے آپ کو مارننگ میں شہد ورشہ کی درشن کروایا تھے اور آپ نے مجھے بلایا کہ یش دیکھو شہد ورشہ ہوئی ہے تو آپ نے اور میں نے دونوں نے دیکھا تھا میں اتنا اس ٹائم خوش ہوا کہ گرو جی میں نے آپ کو رات کو یہ بولا اور آپ نے صبح صبح ہی مطلب جو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ شہد ورشہ ہوئی ہے کہ کیسے ہوتی ہے مطلب گرو جی نے وہ بھی میں کوئی دکھا دیا اور اتنا اچھا اور پیارا گرو جی نے آپ کے ہاں پر بے ساکھی کا ستسنگ کروایا میرا برڈے سیلیبریٹ کروایا ہم نے ڈانس کیا اور سب سے پیاری توانٹی آپ کی وہ پویم لگی جو آپ نے سنائی تھی کہ تمہیں پتا ہے تم میرے لیے کتنے امپورڈنٹ ہو آپ کی یہ لائنز تھی اس میں پویم میں اور جب میں ستسنگ سے اپنے گھر جا رہا تھا تو میں نے اوبر بائک کی تھی اور میں جیسے ہی بائک پہ بیٹھا تو میں نے اپنی آئس کلوز کی تو گرو جی نے میکو ساکشات اپنے یلو چولے میں اور ماترانی کے یلو ڈرس میں درشن کرائے ایک ساتھ ساتھ نہیں ماترانی ہیں ساتھ ہی گرو جی ہیں اور یہ درشن گرو جی نے میکو پورے راست ہے آنٹی جی بائک پہ میٹروں میں اس کے بعد اوٹوں میں ہر جنگہ درشن ہوئے مجھے رزن گرو جی کے تو اس کے بعد گرو جی نے شہدہ اپنے کو جو میرے گھر پہ گرو جی نے کروائے تھا اس کی ڈیکوریشن کروائی دربار سجوایا اور اتنا پیارا آنٹی ساتھ ہوا 14 اپنے کو مت پوچھیں آنٹی مطلب اتنا بلیسنگ تھی نا اس دن ہمارے گھر میں اتنا ایسے تھی کہ سنگتوں کے پیر آئے مطلب بہت سائے سنگتیں آئی ہوئی ہیں اس دن اور گرو جی کے آنٹی اتنی بلیسنگ ہے کہ میں کبھی بھی سائد ہوتا ہوں تو گرو جی منٹ میں اس کو منٹوں میں ہیپی کر دیتے ہیں اس دن جب آپ نے میں کو کال کیا تھا کہ انکل جی کی تبیت تھوڑی خراب ہو گئی آپ کو گھر جانا پڑی